ویسے اس بات کا فیصلہ کرنا کافی مشکل ہے کہ ان تین برسوں میں عمران نیازی نے خود کو ایک نکمہ اور نا اہل وزیر آزم کے طور پر منبایا ہے یا پھر فکری افیون بیشنے والے ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر مجھ سے پوچھئے تو نکمہ پن اور نا اہلی میں بھی ان کے پورے نمبر ہیں اور موٹیویشنل تقریروں کا معاملہ بھی دس پٹا دس ہی ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اپوزیشن میں گوڈ گورننس کی دگگی بجانے والا شخص حکومت میں آ کر کیسے ہوائی بھاشن دے رہا ہے جن کا لبے لباب یہ ہے کہ کروڑوں نوکریاں بھی مل جائیں گی کیا جلدی ہے پہلے تم لوگوں کو ذینی غلامی سے تو آزاد کروالو اور لاکھوں گھروں کا کیا ہے وہ بھی بن جائیں گے ذرا صبر کیجئے پہلے تم لوگوں کو انگریزی کلچر سے تو آزاد کروالو اور نیا پاکستان وہ بھی آج نہیں تو کل بن ہی جائے گا اتنی جلدیاں مجانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تم لوگوں کو مغربی جمہوریت کی بیرہ روی سے تو بچا لو جی ان پورے تیم برسوں میں ہمارا نقلی وزیراعظم اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر انگریزی کا کامپلیکس ختم ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ذہنی حالت ہے عمران نیازی کی جنہیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے کہ آرٹ کلچر سیاست فلسفے اور عدب کی پوسٹ کلونیل مباحث یا ڈسکورسز آخر ہیں کیا دنیا کس طرح آرٹ اور کلچر کو مقامیت سے نیٹیوٹی سے مشروط کر رہی ہے اور میرے خیال میں عمران نیازی مقامیت سے جوڑی کسی بات کو جاننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اول تو وہ ہر بات پہلے سے ہی جانتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ عمران نیازی نیٹیو دشمن سیاست کا چہرہ ہے جو پاپولسٹ نعرہ لگا کر انگریزی کو فورن لینگویج ثابت کر کے کسی بھی مجمع کی اسٹیرک بابا سمیٹ لیتا ہے لیکن اصل میں انگریزی کی جگہ اردو کو مقامی آدمی کی زبان ثابت کر کے اس الیٹ پنجابی اور اردو سپیکنگ طبقے کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے جس نے صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ساتھ دہائیوں سے یہ پروپاگینڈا کیا کہ اردو مقامی آدمی کی اپنی زبان غلط جھوٹ سفید جھوٹ جی سچ تو یہ ہے کہ اگر یہاں انگریزی ایک فورن لینگویج ہے تو پھر اردو بھی یہاں ایک فورن لینگویج ہی ہے اور اس پاس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی نیٹیو قومیتوں کو ذہنی طور پر غلام بنانے کے لیے یہ انگریزی کلونیلیزم سے زیادہ اردو کلونیلیزم کو یوز کیا گیا یہ اردو سامراج ہی تھا جس نے یہاں کے بینگولی کو غدار ڈیکلیر کیا سندھی کو چائل پختون کو دہشتگرد بلوچ کو الہدگی پسند اور سرائیکی کو منافق قرار دیا جس نے عام پنجابی کو بدزوق لاوڈ اور پینڈو بتایا جی یہ اردو شیرو عدب کی کلچرل اگریشن ہی تھی جس نے مقامی آدمی کے رہن سہن کو اس کے اعتقادات کو اس کے لائف سٹائل کو تزہیق کا نشانہ بنایا تو میں عمران نیازی سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہیں فرنگی سامراج تو دکھائی دیتا ہے لیکن پنجابی اور اردو سامراج کی مرتبہ ان کی آنکھیں کیوں چندیا جاتی ہیں آخر انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا تاکہ اردو کا سہارا لے کر ایک زبان اور ایک کلچر کا نعرہ لگا کر یہاں کے مقامی کی نیٹیو کی ڈائیورسٹی کو اس کے کلچر کے پلورلزم کو پنپنے نہیں دیا گیا تاکہ مقامی آدمی کی آئیڈنٹیٹی کو مسخ کر کے اس پر مسلط کر دیا جائے حملہ آور کا بیانیاں حملہ آور کی زبان حملہ آور کا کلچر تو عمران نیازی صاحب اس بھول میں مت رہیے گا کہ ہمیں اس سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ انگریزی زبان کو اور مغربی جمہوریتوں کو حملہ آور ثابت کر کے ہمیں اپنی مرضی کے انویڈرز کی غلامی میں دینا چاہ رہے ہیں جی عمران نیازی صاحب یہاں کا مقامی آدمی بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آپ اسبک شاعروں اور بادشاہوں کی زندگیوں پر فلمیں بنوا کر ترک حملہ آوری کو رومانٹسائز کروا کر پاکستانیت کے ایسے تصور کو فروغ دینا چاہتے ہیں جس میں نہ تو مقامیت کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی مقامی آدمی کی لیکن جان لیجئے عمران نیازی صاحب کہ وہ قومی نساب کی یکسانیت ہو یا بیرونی حملہ آوروں کے کلچر سے آپ کی نسبت آپ کے ساتھ ہی رخصت ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے